انگریز نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب جزیرہ انڈمین میں قید کے لیے لے گئے تو دعلم دعوبند میں انگریز کا خودکاشتہ پودا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ سارے قرآن کریم اٹھا لیا جائیں ہم اس نسخوں کو ضبط کریں گے یہ کتاب ہے جو مسلمان کو جہاد فی سبیل اللہ کا سبق دیتی ہے اور وہ اپنی جان اور اپنی زندگی اور اپنی مال و دولت اپنی آل و اولاد کی پرواہ کیے بغیر ہم سے نورد آزما ہوتا ہے ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے وہ ہم سے نہیں ڈرتا کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور یہ کتاب اسے بتاتی ہے شہادت کے بعد رب حیات جاویدہ دے گا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کا یہ مشدہ لے کر ہمارے مقابلے میں آنے والے ہو ہم اس قرآن کو اٹھائیں گے ضبط کر دیں گے دریا برد کر دیں گے سمندر میں پھینک دیں گے جب وہ اٹھا کر جمع کر چکا تو وہاں بیٹے ہوئے قرآن پڑھانے والے استاز نے ایک بچے کو کڑا کیا کہ انگریز ذرا بیٹھ جا اس سے قرآن سن یہ بندہ ہندی ہے بولتا اردو ہے زبان اس کی عربی نہیں ہے ذرا پوچھ قرآن کریم کا صفحہ جو مرزی آئے صفحہ تو کھولے گا زبانی یہ سنائے گا سورہ تور تک سورہ تور ریکمینڈ کرے گا پڑھنا یہ شروع کرے گا رکو تور ریکمینڈ کرے گا تلاوت یہ کرے گا قرآن کریم وہ کھولتے گئے حافظ پڑھتا گیا وہ پوچھتے گئے یہ پڑھتا گیا جو بورے قرآن کریم کے برے ہوئے تھے وہ یہاں رکھ کے چلا گیا کہ میں اس کتاب کو تو اس دنیا سے نسکے ختم کر سکتا ہوں لیکن ان سینوں کا کیا کروں گا جس میں قرآن آج تک محفوظ ہے میرے دوستو یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ ان نے قرآن کریم اپنے سینے میں چھجا لیا ہے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ سینے کے اٹھانے والے جن کے سینوں میں اللہ کی کتاب ہے بڑی بات بڑی بات جنت کا پیکج حضرت علی فرماتے ہیں من کرا القرآن وعمل بما فیه جس نے قرآن کریم پڑھا اپنی زندگی میں سجایا اور حافظ بن گیا اشرتب من اہل بیتیہی کلہم بجبت علیہ النار دس جہنمی جن کے وہ کنفرم کر دیا جائے گا جہنم کے ریجسٹر میں ڈال کے اور اس کے خاندان کے ہوں گے حافظ قرآن کو بلا کر کہا جائے گا آؤ ان میں سے کسی کی سفارش وہ ان دس پہ ہاتھ رکھے گا ربی نے جنت کا مستحق بناتا ہے یہ کم عزاز ہے اس قرآن کریم پڑھنے کا کم مقام ہے اس قرآن کریم کو سینے میں رکھنے کا اور پھر حضرت معاذ جہنی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ خوشخبری ہے پاکستان والوں اس معاذ جہنی کی قبر ملت اسلامیہ کے پاکستان میں ہے حیر پور جائیے اس سے پہلے سکھر جائیے سکھر سے کوئٹا روڈ شکارپور روڈ پر جائیے محبوب گوٹ پر جائیے جامیہ دارالہودہ پر جائیے مفتی عبدالحادی کے مدرسے میں جائیے اس کے عقب میں تین صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں جہاں حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے فرمایا حُلْبِ سَوَالِدَا حُتَاجَا یَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْءُ اَحْسَنُ مِنْ زَوْءِ شَمْسِ فرمائے دنیا کے سورج پر نخرے کرنے والو دنیا کی سورج کی روشنی پر خوشیاں منانے والو حافظِ قرآن کے ماں باپ پہ وہ سر پہ وہ تاج سجے گا جس کے سابنے سورج کی گردل جھک جائے گی کہ یہ تو مجھ سے زیادہ روشن ہے زَوْءُ اَحْسَنُ مِنْ زَوْءِ شَمْسِ احسن اس میں تفضیل ہے جیسے انگلیش میں کہتے ہیں سُپر لیٹر ڈگری وائلڈ اس سے بڑا لفظ نہیں ہے اتنی روشنی ہوگی جو سورج سے بھی بڑھ کے ہوگی یہ کم مقام ہے تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا